اسلام علیکم ویلکم ٹو شنائیہ نیوز انگلینڈ بڑی خوشخبری اچھا موقع آ گیا 20 ہزار کن لوگوں کو فائدہ تو ان تمام خبروں کی تفصیلات جانے کے لیے آپ سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور اگر آپ میں سے ہمارے چینل پر کوئی نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم تین اپ ڈیٹس کی جانیب آج کی سب سے پہلی اپ ڈیٹ کو شامل کریں گے کہ انگلینڈ نے آخر کار ایلیگل ایمیگرنٹس کے لیے لیا بڑا فیصلہ کیا یوکے میں مجود ایلیگل ایمیگرنٹ کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے اور حکومت کی جانب سے ایسے غیر قانونی ترکی نے وطن کے لیے ایک اہم فیصلہ لیا گیا ہے تو خبر کی تفصیلات کے مطابق کوورٹ نائنٹین پرڈیمک میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ایسے افراد ہیں یوکے میں جو کہ انڈاکومنٹ ایلیگل ایمیگرنٹس ہیں تو اسی جانب سے یوکے کے ماہرین اور سائنسی تقیقات اور ریپورٹ کے مطابق انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ ویکسینیشن مہم کا تب تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب تک انڈاکومنٹ ایمیگرنٹ کو ویکسینیٹ نہیں کر لیا جاتا ہے تو اب اسی جانب سے یوکے حکومت نے خاص طور پر ایک علیدہ سے کلینک کو انڈاکومنٹ ایلیگل ایمیگرنٹ کے لیے تیار کیا ہے اور ان کے لیے اب اس ویکسین سینٹر کو کھول دیا گیا ہے اور وہاں ایسے انڈاکومنٹ ایمیگرنٹس سے کسی بھی قسم کے کاغذات وغیرہ کو نہیں مانگا جائے گا اور نہ ہی کسی بھی اور قسم کی ڈیٹیلز وغیرہ کے حوالے سے پوچھا جائے گا وہاں پر صرف انڈاکومنٹ ایمیگرنٹس نے جانا ہے اور اپنی ویکسینیشن کروانی ہے اور دوسرے جانب حکومت نے جو انڈاکومنٹ ایمیگرنٹس کی تداد کو واضح کیا ہے تو وہ 1.3 ملین کی ہے جن کو ویکسینیٹ کیا جائے گا اب اس کلینک میں اور یہ کلینک لندن میں کھولا گیا ہے تو اب ایسے انڈاکومنٹ ایلیگل ایمیگرنٹس کے لیے یوکے حکومت کی جانب سے یہ ایک اہم فیصلہ لیا گیا ہے اور ان کے لیے یہ سینٹر متعریف کروایا گیا ہے کہ وہ بھی ویکسینیٹ لگوانا شروع کریں اور ان سے کوئی بھی سوال جواب یعنی کہ کاغذات کے حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا اور مزید اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ لوگ وہاں سے بھی اس کی تفصیلات کو ریٹ کر سکتے ہیں جانب ایک اور اہم اپ ڈیٹ کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ یوکے کے وزیراعظم بورس جانسن کے حوالے سے جو سامنے آئی ہے جو کہ وزیراعظم بورس جانسن کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہی کی پارٹی کے ممبران نے ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ وہ جو بھی بولتے ہیں وہ کرتے نہیں وہ اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہتے ہیں اسی جانب سے بورس جانسن کو کنزرویٹیو پارٹی کے ممبر اور پارلیمنٹ کے سپیکر بھی جو رہ چکے ہیں انہوں نے کافی سخت تنقید کی ہے پارلیمنٹ میں بورس جانسن کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ بورس جانسن کے تمام تر اقدامات جو ہیں وہ یوکے کے فائدے کے لیے نہیں ہیں تو اب یوکے میں بورس جانسن کے خلاف بھی کافی ممبران جو ہیں وہ بولنا شروع ہو چکے ہیں کہ ان کے تمام تر وعدے جھوٹے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر ایسی ہی صورتحال رہی تو وزیراعظم کو اپنے عوضے سے ریزائن بھی کرنا پڑ سکتا ہے اسی کے ساتھ اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے جانب جو کہ انگلینڈ جولائی دو ہزار اکیس اہم کیوں خاتمہ کس کا اور ریڈ لس ممالک اہم خبر تو خبر کی تفصیلات کے مطابق انگلینڈ نے اس عالمی وبا کی وجہ سے جو لسٹ مقرر کی ہے تو وہ مختلف ممالک میں کرونا کی شرعہ کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے اور اب بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ انگلینڈ جانے کے لیے ویکسین کون سی لگوائی جائے اور مزید اس کے علاوہ پانچ جولائی انگلینڈ کے لیے اہم کیوں ہیں تو ان دونوں خبروں کی تفصیلات کے مطابق جو ممالک ریڈ لس میں شامل ہیں جیسا کہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش وغیرہ تو ان ممالک کے لوگ ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کو وہاں پہ دس دن کے لیے ہوتل میں کارنٹائن کرنا ہی پڑے گا اور جب یہ ریڈ لس سے ممالک نکل جائیں گے تو پھر انگلینڈ کی حکومت یہ علان کر سکتی ہے کہ آیا کون سی ویکسین قابلے قبول ہے اس لیے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کون سی ویکسین آپ لگوائیں یا نہ لگوائیں کیونکہ جب کوئی بھی کنٹری جو ریڈ لس میں شامل ہے جب وہ ریڈ لس سے نکل جائے گا تو اس کے بعد انگلینڈ کی حکومت یہ واضح طور پر علان جاری کر دے گی کہ ان لوگوں نے کون سی ویکسین لگوانی ہیں اس جانب سے کافی لوگوں کا سوال تھا امید کرتی ہوں کہ اب ان کی کنفیوزن ختم ہو گئی ہوگی دوسری جانب جولائی اہم کیوں ہیں تو انگلینڈ میں بارتی وائرس کے بڑھتے کیسز کے بعد ویکسین ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ویکسین کی دو خراکیں ایٹی ون پرسنٹ سے زائد بالک لوگوں کو لگا دی گئی ہیں جس کا نتیجہ ساٹھ فیصد مفید ثابت ہوا ہے اور اب اس حوالے سے یہ امید کی گئی ہے کہ انگلینڈ میں تیسری لہر آئے آنے کی بجائے امید یہ ہی ہے کہ پانچ جولائی سے ان پابندیوں کا خاتمہ شروع ہو سکتا ہے اس حوالے سے اب پانچ جولائی انگلینڈ میں اہم ہو سکتی ہے کیونکہ مزید پابندیوں کا خاتمہ پانچ جولائی کو بھی کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی جانب جو کہ انگلینڈ بڑی خوش خبری اچھا موقع آ گیا بیس ہزار کن لوگوں کو فائدہ انگلینڈ میں کام کرنے والے خواہش مند افراد کے لیے اچھا موقع آ گیا ہے تو جیسا کہ انگلینڈ میں پچاس کے قریب ایسی فرنچائز مجود ہیں جہاں پہ بیس ہزار ورکرز کی سخت ضرورت درکار ہے اور یہ شعبہ کن سے متعلق ہیں اور کون سے لوگ یہاں پہ کام کر کے فائدہ حاصل کر سکیں گے تو اس نیوز کی تفصیلات کے مطابق انگلینڈ میں مجود اور انگلینڈ سے باہر دونوں صورت میں لوگوں کو بڑا موقع دیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے یہ موقع انگلینڈ میں انٹرنیشنل سٹوڈنس کو دیا جائے گا جیسا کہ جو سٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے انگلینڈ میں آتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹ اس شعبے میں آسانی سے کام کر سکتے ہیں تو یہ شعبہ میکڈالنس کا ہے جہاں پہ بیس ہزار کے قریب ورکرز کی سخت ضرورت ہے اور اگر اس میں تنہا کی بات کی جائے تو وہ بھی اچھا پیکج دیا جا رہا ہے جو کہ ایک گھنٹے کے عصاب سے 8.90 پاؤنڈ آپ کو دیے جائیں گے اس کے علاوہ جو لوگ باہر سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ان کے پاس جاپ سپانسر ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے وہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں اور اب اس حوالے سے کافی ورکرز کو اس شعبے میں جاپ کے لیے بلوایا جا رہا ہے اور مزید جو سٹوڈنٹ ابھی انقریب جانے والے ہیں انگلینڈ میں اور جو جا چکے ہیں تو وہ اب اس موقع کا برپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ابھی جیسا کہ انگلینڈ میں اور کافی شعبے ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کی سخت ضرورت ہے اور مزید کچھ شعبے ایسے بھی ہیں جان ورکرز کرونا وبا کی وجہ سے اور بریکزٹ ہو جانے کے بعد سے کام کو چھوڑ کر اپنے ملک میں چلے گئے ہیں سوی جانی بیک اور ایم اپ ڈیٹ کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ملکہ برطانیہ سے ملاقات کے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری جس طرح شاہی میل میں رہنے والے لوگوں کو کچھ روایات کی پابندی کرنی پڑتی ہے اسی طرح ان سے ملنے والے حکمرانوں کو بھی شاہی میل کے بہت سے عدب اور قوانین کا خیال رکھنا ضروری ہے ان میں سے چند عداب ہم اپنے سننے والوں کے لیے پیش کر رہی ہیں اگرچہ شاہی میل کی جانب سے ان پروٹوکول میں کافی نرمی کر دی گئی ہے لیکن آج بھی ان روایات کو دنیا کا ہر سربراہ پہلے کی طرح ہی مانتا ہے اور میڈیا اس بات پر خاص نظر رکھتا ہے آج کی اہم ترین اپ ڈیٹس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اسی کے ساتھ پھر ملتی ہوں میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت خیار رکھے گا تھائنگ کیو خدا حافظ